شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پتھریلے علاقہ میں چل رہا تھا کہ اہد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ذر میں نے ارز کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس اہد کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے ایک دینار بھی باقی رہ جائے سوا اس کے تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دوں بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں اپنی دائیں طرف سے پائیں طرف سے اور پیچھے سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے اس کے بعد فرمایا زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوا اس کے جو اس مال کو اس طرح دائیں طرف سے پائیں طرف سے اور پیچھے سے خرچ کرے اور ایسے لوگ کم ہیں پھر مجھ سے فرمایا یہیں ٹھہرے رہو یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک میں آنا جاؤں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے اس کے بعد میں نے آواز سنی جو بلند تھی مجھے ڈر لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دشواری نہ پیش آئے گئی ہو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کا ارشاد یاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں نہ آؤں چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا پھر آپ آئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی تھی مجھے ڈر لگا لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے سنا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا میں نے پوچھا خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو انہوں نے کہا ہاں زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی